نیتا جی آپ کی بات صحیح ہے آپ کی حیثیت نہیں ہے آپ گجرات نہیں بنا سکتے اس کے لیے تو چھپنیچ کا سینہ لگتا ہے یہ بات ناریندر موڈی نے مولائم سنگھ پر حملے کے لیے کہی تھی لیکن جواب آیا تھا میٹھی سے دوہزاد چودہ کے چناؤ کی یہ دونوں ہی تصویریں دو طرح کی راجنیت کا اکھان ہے کانگریس پارٹی ایک سمکتہ نہیں ہے کانگریس پارٹی ایک سوچ ہے یہ سوچ تین ہزار سال سے ہندوستان میں نہیں مٹی ہے اور آپ اس سوچ کو نہیں مٹا سکتے ہو یہاں سے دو سوال بھی کھڑے ہوتی ہیں راہل اس سوچ کو آگے لے جانے میں ناکام ہو گئے ہیں یا اکیلے پڑ گئے ہیں کانگریس کو اس بھاشا کی بھی درکار ہے اور بھاو کی بھی کیونکہ اتر پردیش کی اسی سیٹوں میں سے دو سیٹوں کو لے کر سنتشت بیٹھ جانا اس کی راجنید کو سمیٹ دے گا لیکن پوروانچل کو لے کر پریانکہ کا داؤں کیوں اسے اس تصویر سے سمجھئے پوروانچل میں 28 زلیں آتے ہیں ان 28 زلوں میں لوگ سبھا کی 32 سیٹیں پڑتی ہیں اور ویدھان سبھا کی 169 ان 32 سیٹوں میں گورکپور اور پھولپور گواں دینے کے بعد بھی بیجے پی کے پاس 28 سیٹیں ہیں سماجوادی پارٹی کے پاس 3 اور کانگریس کے پاس کیوال ایک امیٹھی کی سیٹیں اس میل نے نریندر موڈی کے چہرے کے باوجود بیجے پی تک کو پریشان کر رکھا ہے تو دونوں نے کانگریس کو پوچھا تک نہیں مائیواتی جی اور اکھیلیس جی کا میں پورا آدھر کرتا ہوں ریسپیک کرتا ہوں ہماری وچاردھارہ میں بہت سیمیلیاریٹیز ہیں ہماری لڑائی بیجے پی کے خلاف ہے اور جہاں بھی ہمارا کوپریشن ہو سکتا ہے مائیواتی جی کے ساتھ اکھیلیس جی کے ساتھ ہم کوپریشن کرنے کے لئے تیار ہیں سننے میں یہ بات اچھی لگ سکتی ہے لیکن راجنیت اتنی ملائمیت سے چلتی نہیں ہے راہل کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں پوچھا نہیں گیا اس بات سے وہ بہت پریشان بھی تھے اور یہ بات انہوں نے خود مانی کہ اس کا حل انہوں نے پریانکا گاندھی میں دیکھا ہے کانگریس پارٹی کی وچاردھارہ کانگریس پارٹی کی جگہ بنانے کا کام ہمارا ہے اور ہم نے اس جگہ بنانے کے لئے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے مطلب پریانکا گاندھی ناریندر موڈی اکھلیش یادہ اور مایابتی کے سنجکت شکتی کے سامنے کانگریس کی سیاست کا چہرہ ہے یہ کانگریس کا اپنا اندرونی ماملہ ہے کہ وہ کس کو پرباری بناتے ہیں کس کو ہٹاتے ہیں لیکن اس میں نیا کچھ چمتکار ہوگا کانگریس کے لئے ایسا مجھ کو نہیں دیکھا یہ بات کہہ تو سب رہے ہیں لیکن مان کوئی نہیں رہا پرتکریائیں بتا رہی ہیں کہ پریانکا گاندھی کے مہا سچی ہو جانے کو کانگریس کا اندرونی ماملہ بتا کر درکینار کوئی نہیں کر پا رہا اور مجھے ابھی جتنے زلیل کریں گے اتنی دریٹہ سے ملن ہوں گی راہل پریانکا کو سامنے لے کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کی امید نہ تو موڈی ہے نہ یوگی نہ کھلیش اور نہ مایابتی اتر پردیش کی امید پریانکا گاندھی ہیں تو ہم اتر پردیش کی جنتہ کو کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے اور یوگا کو کہنا چاہتے ہیں اور کسان کو کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے آپ نے اب بہت سمیں ٹائم زیادہ کیا ہے یہاں پہ آپ نے بی جے پی کے سرکار بنا رکھی ہے بڑواد کر دیا اتر پردیش کو پورا اتر پردیش جانتا ہے تو اب آپ ان کو ہٹائیے ہم آپ کو ایک نیا ڈائریکشن دیں گے یہی وہ کھیل ہے جس کی ویاکتہ لٹین کی دلی کے بیٹھا کھانوں میں اس سمیں سیاست کے سورما کر رہے ہیں راجنیت کے ٹیک آکار کر رہے ہیں کہ پریانکا گاندھی کانگریس کے لیے جیت کی مہر ہیں یا چوناؤ کا مہرہ موسیقی